پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور یہ اپنے کیفیت کے اعتبار سے جمالی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جمالی شان اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے اور اس کے جو ہے عدد کبیر 286 ہیں 286 اور عدد مفرد اس کا سیمن تو گوہ ہے کہ جب اس کا ورد کیا جائے گا تو ہر سات دن کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس نام کا اجراء عطا فرمائے بڑے عجیب غریب اصحاف کا مالک یہ نام ہے ظاہر کہ رعوف وہ ذات ہوتی ہے جو بندوں پر بہت نرمی کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نرمی کا عالم یہ ہے کہ خود ہی نیکی کی توفیق دے کر نیکی پر اجراء سواب عطا کرتے ہیں انعام دیتے ہیں توفیق بھی خود دیتے ہیں انعام بھی دیتے ہیں اور گناہوں پر فوری پکڑ نہیں کرتے بلکہ توبہ اور معافی کی مولد دیتے رہتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی ایسی نرمی ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و و تعالی کے وجود کا انکار کرنے والے آپ کی عظمت و کبرائی کو ناماننے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی شب و روز نعمتے عطا کرتے ہیں ان کو بھی کھانے کو کھانا دیتے ہیں پینوں کو پانی دیتے ہیں اور رہنے سے جینے کو سب پوچھ عطا کرتے ہیں تو گوئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی رعوفیت کی شان ہے اور اس کے فوائد و فضائل بہت ہیں ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ کوئی ظالم ہے وہ کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم کو اس کے ظلم سے چھٹکارہ نہیں ہے تو اس کے لئے بڑا آسان اس کے اندر یہ عمل ہے کہ اس مظلوم اگر ظالم کو دیکھتے ہی دس مرتبہ اس کا ورد کر لے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں یارو فو یارو فو یارو فو یارو فو دس مرتبہ پڑھ لے انشاءاللہ وہ کوئی ظلم نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو نرم کر دیں گے تو آپ پر رحمت اور رحمت نشاور کرے گا یہ خوبی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی ظالم شخص ہے خونخار قسم کا حاکم ہے اب اس کے سامنے پیشی ہے اب یہ بھی جارہ مجرم ہے یا مجرم نہیں ملزم ہے لیکن یہ کہ خطرہ یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ کے خلاف ہو سکتا ہے اب اس چاہتا یہ کہ سامنے حاکم یا جج یا کوئی بھی وہ ذرا نرمی کے ساتھ فیصلہ کرے تو یہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کر کے جائے اگر اپنے نام کے عدد یاد نہیں ہے تو اسم کے نام کے عدد دو سو چیاسی ٹوہنٹی سکس ٹائم جو یہ اس کا ورد کرے اول آخی کے عرمت پر دروش شیف یہ پڑھ کے اپنے بدن پر دم کر کے دعا کرتا رہے اور جس دن جو یہ وہاں پیش ہو تو یارو فو یارو فو کا ورد کرتا جائے تو جب سامنے پیش ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس حاکم کو جج کو جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ نرم کر دیں گے اور ظاہر ہے کہ آج مقدمات ہوتے ہیں مقدمے میں جج کا فیصلہ اہم ہوتا ہے یا بہت بہت بڑا جو ہے نوکری کو خطرہ ہے تو یہ انسان پڑھ کے جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اس پر جو ہے نرمی ہوگی اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اولاد ہے اولاد نافرمانی کرتی اپنے ماں باپ کی اور ماں کی بات یہ باپ کی بات کو سنتے نہیں ہیں تو اس کے لیے اولاد کے کھانے پینے پر اس کو دم کریں ہر کھانے پینے پر گیارہ مرتبہ اس کو پھونک دیا کریں یارو فو یارو فو کر کے پھونک دیں تو اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربان ہو جائیں گے ان کی طبیعت کے اندر ایک ایسی کیفت پیدا ہو جائے گی ظاہر کے نافرمانی کا تعلق جو ہے وہ قصاوت قلب کے ساتھ ہوتا ہے قلب جو سخت ہو جاتا ہے تو وہ پھر اب وہ اولاد جو ماں باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی ان کے دماغ کو کچھ اور جی چھائی ہوتی ہے یا دوستوں کو یا باہر کے محول کو اہمیت دیتے ہیں تو جب یہ عمل کیا جائے گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بچے جو ہے ماں باپ پر مہربان ہونے لگیں گے جیسے خود قرآن کے لیے میں اللہ تبارک وطالعہ اشارت فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ تو یہ اس طرح کرے اور اگر زیادہ معاملہ سنگین ہے تو پھر اس بچے کے نام کے عدد کے اعتبار سے اگر نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو پھر خود اس کے عدد جتنے ہیں دو سو چھاسی مرتبہ یہ کسی میٹھی چیز پر دم کریں یا یہ کہ بچے جو چیز کھاتے ہیں شوق سے اس کے اوپر دم کریں اور وہ ان بچوں کو کھلا دیا کریں اور یہ ٹوئنٹی ون ڈیز پابندی کے ساتھ کریں انشاءاللہ بچے ماں باپ پر مہربان رہیں گے اس کے اندر خوبی ہے اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ جو آپ کی دعا کو قبول کر لیں تو قبولیت دعا میں بھی اس کو بڑا دخل ہے کہ اللہ کی اس اسم کو ورد کریں کتنے مرتبہ گیارہ سو مرتبہ عشاء کے بعد یہ تنہائی کے وقت میں بیٹھ جائیں اور یا روحو یا روحو اللہ کی مہربانی کا تصور کر کے اس کو پڑھیں اول آخی یا مرتبہ دوشیب کے ساتھ اور پھر یہ اللہ کس سے دعا کر لیں انشاءاللہ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت نرمی کرنے والا تو اللہ تبارک وطالعہ مہربان ہو جائے گا اور آپ کی جو ہے وہ دعا کو قبول کر لے گا یہ اس کے اندر خوبی ہے اس کے علاوہ اگر ایک شخص چاہتا ہے کہ لوگ میرے دوست بنیں دشمن بھی گوئے کہ دوست ہو جائیں تو اس کا طریقہ یا تو ہر وقت بکسرت اس کا ورد رکھے تو ہر آدمی اس پہ مہربان رہے گا یا یہ کہ جس شخص کو خاص طور پر اپنے اوپر مہربان کرنا ہے اس کے نام کی عدد کے اعتبار سے پڑھ کے جو تصور میں اس کو اوپر پھونک دیں اگر وہ پتہ نہیں تو پھر دو سو چھاسی مرتبہ پڑھ کے جو ہے تصور میں اس آدمی پہ پھونک دیا کریں اور یہ فورٹی ون ڈیز پہ بندی سے کریں انشاءاللہ وہ شخص جو ہے اس پر مہربان ہو جائے گا اس کا دوست ہو جائے گا اور ایک خوبی ہے کہ رشتہ دیکھنے والے آئے ہیں بچی کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں اب ظاہر ہے کہ جب لڑکے والے آتے ہیں تو اب چاہت ہے کہ لڑکے والے جو ہے وہ جو ہے لڑکی پر مہربان ہو جائے اس کو پسند کر لیں عام طور ہوتا ہے کہ رشتے دیکھ لئے بچی کو پسند نہیں کرتے بعد میں جو کوئی نہ کوئی عذر کر کے مادر کر لیتے ہیں تو اب وہ جب آئے ہیں تو ان کے کھانے پینے کے اوپر بچی کے نام کے عدد نکال لیں اگر وہ ممکن نہیں تو خود اس کے جو نام کے عدد ہیں 286 ٹائم یہ پڑھ کے ان کے کھانے پینے کے اوپر پھونک دیں اول آخی گارمت درود عبراہمی اور وہ ان کو جو کھانا وانا پیش کر دیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ بچی جو ان کے دل میں بیٹھ جائے گی اور رشتہ قبول ہو جائے گا اور ایک تاثیر وہی ہے کہ اگر وہ بچی جس کا رشتہ ہوتا نہیں ہے رشتہ اٹکتا ہے یا لوگ پسند نہیں کرتے وہ ہر وقت اس کا وید رکھے چلتے پھر تو اٹھتے بیٹھتے جب بھی یاد ہے یا روفو یا روفو کا وید رکھے اور نیت ہی رکھے گے یا اللہ میرا کسی نے ایک اچھی جگہ رشتہ ہو جائے اور اچھے لوگ مجھے پسند کر لیں نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ کسی بھی جگہ اس پر نگاہ پڑے گی انشاءاللہ وہ مطلبہ لوگ جائے اس کا رشتہ مانگ لیں گے یہ اس میں تاثیر ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکات عطا فرمائیں ماشاءاللہ اس میں تو روز مرہ کی بہت سے فائدہ ہیں یعنی کہ ساز بہو کا تو چلتا ہی ہے ساز کو بہو بہو کو ساز بلکت 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 و قانونی دنیا میں یہاں پہ ٹکٹ وغیرہ بھی لگ جاتے ہیں پول اوبر بھی ہو جاتا ہے بہت شکریہ